اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ تارا اور آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ شو محرم کے بعد محرم تو خیر چل رہے ہیں ہماری دس محرم جو ایک سے دس تک ریسپیکٹ تھی جس کی وجہ سے ہم شو نہیں کر رہے تھے آپ نے دیکھا سبیلوں کے شو کیے سبیلز پہ گئے ہم سبیلے لگائیں بھی اور محرم میں جو لنگر وغیرہ تھے جو بھی جہاں جہاں ہم جا سکے کوریج کر کے آپ کو دکھا سکے آپ کو دکھایا مال بھی وغیرہ شو کر رہے تھے ہمارے یہاں پہ محرم کے حوالے سے تو اب میں نے سوچا بھائی محرم تو خیریت سے الودا ہو رہا ہے تو شو تو تارا بنتا ہے تو کیونکہ کافی لوگوں کو انتظار ہوتا ہے تارا لارا کب شو کرے گی کون نیا گیسٹ ہوگا کیا اس کی فیلڈ ہوگی کیا کرتا ہوگا کافی questions دماغ میں آتے ہیں تو مجھے کل سے اچھا کل جو ہے مجھے کل سے دس محرم تھا تو کل مجھے سب پوچھ رہے تھے کہ دادا آپ آج شو کریں گی کل شو آپ کو کل شو آئے گا میں نے کہا ہاں انشاءاللہ میری پوری کوشش چلنا کہ بارشیں بھی ہو رہی تھی میں پھر بھی صرف آپ لوگوں کے لیے آئی کہ آپ لوگوں کو میں شو دکھا سکوں کہ میں بھئی ایکٹیو ہو گئی ہوں واپس سے آپ لوگ دیکھیں تو بھئی اپنے ہمارے جو شو پر گیسٹ آئے ہیں وہ بہت اچھے ٹک ٹاکر ہیں ان کا کونٹین بڑا زبردست ہے اور وہ بلانگ بڑی دور سے آئے ہیں دماغ گوٹ مجھے پتہ دماغ گوٹ سے آئے ہیں وہاں دماغ ہوتے ہیں سب چیزیں ان سے پوچھیں کہ سب سے پہلے بھی ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پر گل محمد کو السلام علیکم کیسے ہیں آپ مجھے لگ رہا ہے آپ میں ناشتہ نہیں کیا ایکٹیو نہیں ہے بھئی ہاں ناشتہ کیا ہے اچھا یہ بتائیں کہ لائف میں کیا چل رہا ہے کچھ نہیں کام چل رہا ہے کام چل رہا ہے تو یہ ٹک ٹاک کے علاوہ زندگی میں ایک تو ٹک ٹاک تو ایک سمجھو فن ہے وہ تو ٹائم پاس کے لئے لیکن ریال لائف میں آپ کیا کرتے ہیں ریال لائف میں میری ووٹر پارک پہ جو پہ اور ایک فارما ہوتے ہیں جن پہ ہم بکنگ بغیرہ لیتے ہیں بکنگ بغیرہ لیتے ہیں آپ کے اپنے فارما ہوتے ہیں نہیں کسی اور کے مطلب ہوا بکنگ بغیرہ لیتے ہیں تو اگر ہم آئیں گے تو ہم سے کتنے بکنگ کے پیسے لیے جائیں گے وہ تو پھر اسی ہوتے ہیں کسی بات کرتے ہو نہیں مطلب جب آپ آنے کا سوچیں گے تو تو سوچیں گے آپ یا اوکے ہو گیا تو فارم ہاؤس سٹڈی آپ نے کی پڑھائی کا شوق تھا آپ کو تھا مگر کم ہی ہوئی ہے اب بھی نہیں ہے شوق نہیں کتنا سٹڈی کیا آپ نے اسٹڈی پانچ تک ہے پس یہ وہ بھی لٹک 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 تو اچھا ابھی فارما اس وارٹر پارک اس میں آپ کو جب ہم سلائیڈنگ کرتے ہیں تو ہمیں ویڈیو بناتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھی جلتے ہیں اچھا وارٹر پارک میں آپ کی جوب ہے تو آپ خود ہی سارا دن سلائیڈز لیتے رہتے ہوں گے اور تھکتے نہیں ہے نہیں اصل میں ٹکٹ کروا کے ایک بجے کے بعد ہم سری ہو جاتے ہیں پھر ہم جو انجوائی کرتے ہیں اچھا تو آپ نے بلو چلو میں انجوائی کرتا ہوں اس ٹک 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 بنا رہے ہیں تقریباً دو سال ہوئے ہیں اچھا دو سال میں آپ نے کتنی فالوشپ گین کی دو سال میں تقریباً ایک سال تک تو کچھ نہیں تھا ایک سال کے بعد جو ہی وائرل ہونے لگے تو تین لاکھ فول ہو رہا ہیں بھی تین لاکھ ہو گئے ہیں تو اچھا فیوریٹ ٹکٹوکر آپ کی کون ہے فیوریٹ دو ہی ٹکٹوکر تھی تھی کیا مطلب ہے نہیں مطلب ایک سے آج آپ سے مل دیا خواہش تھی باقی اکسا مہم سے ملنے کی خواہش اوکی ہو گیا تو یہ دو فیوریٹ ہے یہ بھی دو فیوریٹ نہیں ایک فیوریٹ یہاں بیٹھی بھی ہے اور ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ اکسا کے شو پہ بھی آپ کو انویٹیشن آئے گا بہت جلدی آپ جائیں گے اکسا سے بھی ملیں گے اور سنگرز میں آپ کا فیوریٹ کون ہے سنگرز میں فرس ممتاز مولائی سیکنڈ بھی فائز آلی اور دونوں بہت مجھے پیار دیتے ہیں بہت عزت دیتے ہیں ممتاز مولائی بھی اور سنگر فائز آلی تو میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے اور یہ تو چلتا رہتا ہے زندگی کا حصہ ہے فیوریٹ مل لیں گے آپ بہت جلدی ممتاز مولائی سے کبھی ملیں نہیں نہیں ابھی تک نہیں خواہش ہے خواہش ہے ملنے کی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے آپ کا best friend کون ہے best friend تو بہت ہے کسی ایک کا نام لیں کسی ایک کا الی خان سالنگی الی خان سالنگی الی خان سالنگی الی خان سالنگی آپ کو مطلب ٹک 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 کون بناتے ہیں آپ کے شوٹ کون کرتے ہیں ٹک ٹک بھی بناتے اور مطلب کے بہت اچھی رسپیکٹ کر دیں اور رسپیکٹ اچھی کیا ہوتی یہ رسپیکٹ رسپیکٹ ہوتی ہے نہیں ہم مطلب ہر بات ماننا ہر کوئی نہیں مانتا نا اچھا ہم تو ہر بندے کی ہر بات مانتے ہیں اور جو آپ کے فرینڈ ہے علی خان وہ بھی ٹک ٹک ٹکر ہے ٹک ٹکر ہے مگر چھوٹے یوزر ہیں چھوٹے یوزر ہیں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکل کرتے ہیں کرتے ہیں سپورٹ کبھی ایسا ہوا ہے وارٹر پارک میں یہ جو آپ سلائیڈ لیتے ہیں تو وہاں گر گئے ہوں تقریباً ایک دو مطلبہ گرے ہیں تو چھوٹ ووٹ لگی مطلب ڈینجرس بھی ہے میری نظر ہے مگر ڈینجرس چھوٹ نہیں لگے بھی تک جیسی لگنی چاہیے اچھا تو مطلب سب ہلکی پھلکی لگی ہلکی پھلکی بجا لیتے ہیں خود کو خود کو سیف کر لیتے ہیں ایک ٹکٹ کتنے کی ہے وارٹر پارک کی اب 600 رو پہ کی بس یہ تو بہت کم ہیں بہت کم ہیں مگر دو سے تین ہزار لوگ آتے ہیں دن میں کتنا آرن ہو جاتے ہیں یہ تو ہے بیس پچیت لاکھ تک ایک دن کا بیس پچیس لاکھ ایک دن کا واہ کیا بات ہے میں تو پھر یہ سٹوڈیو سٹوڈیو والوں کو بلتے ہیں یہ بند کرو نیا بزنس شروع کرتے ہیں مالک نے بنا ہوا ہے ابھی تو ان کو ٹنشن نہیں خرچہ بھی تو بہتا ہے خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے اگر انسان بزنس مائنڈ سے سوچے اب میں تھوڑی نا بزنس مائنڈ میں بھی ہوں تو بزنس مائنڈ کے حوالے سے اگر میں سوچوں تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ وارٹر پارک بنانے میں کتنا خرچہ ہو جاتے ہیں یہ تو کروڑ روپے لگیں گے اچھا تو لاکھوں روپے بندہ دیلی بیس پر کما بھی تو رائے کما بھی تو رائے مگر پہلے جو ایک خرچ کرنے کے لیے دل بھی ہونا چاہیے ابھی جن نے کیا ہوگا ان کے پاس تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے ان کو جب ان نے بنائے ابھی گھاروں میں ایک اور بنائے پیراڈائی دوارٹر پارک وہ تو بہت ہی مطلب عالی قسم کا بنا ہے ٹھیک ہے اگر میں میں اور میری ٹیم آنا چاہیں کبھی وارٹر پارک میں تو کیا آپ ویلکم جی آپ کے لیے کر سکتے ہیں فری ویلکم بھائی یہ ساتھ ہمارے بہت اچھے کیمرہ میں نے جب تمہیں سنڈے کی چھٹی ہونا تو تم یہ موقع مت چھوڑنا تم یہاں سے گاڑی پکڑنا زیادہ اپورچنیٹی چاہیے ہوگی تو شیپ کراچی ہے ہمارے پاس ون ون زیرو اس کو میں بلاؤں گی تمہیں بائیک پر بٹھائے گا وارٹر پارک لے کے جائے گا تو ہم فریش ہو کے آنا فریلی بلکل ٹینس ہی نہیں نہیں ہے کھانے پینے کی فیسیلٹی ہے وہ نہیں کھانا پینا تو اپنا لے کے آنا پڑتا ہے وہاں کینٹین بغیرہ ہے کولڈرین بغیرہ مل جاتی ہے کینٹین سے پیسے دے کے ہم خود خرید لیں گے وہ ہم دے دیں گے کیونکہ اتنا کھاتا ہی نہیں ہے ہم لوگ بھی ہیں تو بھائی یہ اپورچنیٹی مل چکی ہے شو پہ تو مجھے کہ میں میں جانا سکوں گے اپنے ٹیم کو بول رہی ہیں بھائی جلدی وارٹر پارک پہنچے ابھی یہ اپورچنیٹی مس نہیں کریں شویب کراچی 1 1 0 کیسا دوست ہے آپ کا اچھا دوست ہے تقریباً دو سے تین مہینے ہوئے دوستی کو پر ابھی تک بہت اچھی ہے اچھا بند ہے شویب کراچی اس کی آئیڈی کا نام ہے شویب کراچی 1 1 0 ہم اس کو سب بلتے ہیں 1 1 0 سب جائیں شویب کراچی 1 1 0 کو فالو کریں اس ٹوڈیو کی پیچھے جو ہے سونو علی آواز سونو علی آواز میں نے اس لیے بولا کہ سونو کا نمبر میرے پاس ایسے سیو ہے تو سونو بھی بیٹھا ہے وہ بھی بڑا بہترین ٹکٹوکر ہے وہ ابھی صبح جا رہا ہے لاہور یہ میں آنیئر کر دیتی ہوں تو یہ لاہور سے جو اور جا بھی جاس پہ رائے تو وہاں سے واپس آج ہے تو وہ میرے شو پہ بیٹھے گا انشاءاللہ آئے گا اور گپ شپ اس سے بھی کریں گے تو مجھے یہ بتا کھانے میں آپ کو کیا چیز پسند ہے بریانی ہے ایسے نہیں بولا بریانی مجھے بھوک لگ گئی ہے اور میٹھے میں میٹھے میں چلتا ہے جو بھی ہو کچھ بھی مل جائے بس میٹھا ہو میٹھا ہو ہاں میرا تو کسی کو میرے میٹھے کا پوچھنا ہو نا شویب کو انسٹا پر میسج کر کے پوچھے کہ بھائی دادا کو کیا پسند ہے وہ بتائے گا تو جو ہے میں آج میں لافرین بیکھتی کو تھوڑا ہماری دیفنس فیس ٹو میں لافرین بیکری ہے میں اس کا چوکلیٹس کھاتی ہوں بڑے بڑی مزے کی ہوتی ہیں آپ پی ٹوائے ضرور کیجئے ہیں ایسے پروموشن کر رہی ہیں انہوں نے مجھے پیسے دیا ہوں لیکن خیر ہو گئی اچھا لائف میں کبھی کسی بات سے مایوس ہوئے ہیں مایوس تو ہوتے ہیں چھوٹی بات میں مایوس ہوتے ہیں چھوٹی بات پر مطلب آپ چھوٹے دل کیا ہیں بلکل ادھر ہمیں چلتے پھر لوگ ذلیل کر دیتے ہیں ہم مایوس نہیں ہوتے چھوٹی بات میں مایوس ہوتے ہیں نہیں اصل میں سب کے لئے اچھا سوچتے ہیں جب کوئی ہمارے لئے برا سوچتا ہے تو بہت تکلیف ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں بلو یہ ہمارے تصدیل ہی نہیں ہے یہ ساتھ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مایوسی کی بات تو رہی کہ مایوسی خیر گناہ ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہاں انسان ہرٹ ہوتا ہے جو اپنے جب کوئی ایسا کرتا ہے تو فاملی کا بتائیں آپ فاملی کی سپورٹ ہے ان کو ٹک ٹاک کا پتا چلا ہوگا یہ ایک ٹک ٹاک پر اچھا نیم بن رہا ہے تو کیا آپ فاملی سپورٹ ہے جی بلکل فاملی سپورٹ ہے مگر جو کہ ان کو اتنا علم نہیں کہ یہ چیز زیادہ مطلب گاؤں کے حساب سے آپ جس آپ کون سے گاؤں سے بیسیکلی بلونگ کرتے ہیں ہیدر آباد سے تھوڑا ہی آگے سیری ٹھیک ہو گیا وہاں کے گاؤں والے کوئی زہر سی بات ہے آپ ٹک ٹک کریں وہ بس کہتے ہیں کبھی بولتے ہیں ہمیں ویڈیو بنا کے دو کبھی بولتے ہیں ہمارے لئے ویڈیو اپنی آئیڈی پر پوسٹ کرو کہ ہمیں لائک فولو کریں اپنے فان سے ملکے کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے جب وارٹرو پارک پہ ہم ٹکٹ کرتے ہوتے ہیں تو تقریباً بچے زیادہ پیچانتے ہیں وہ ویڈیوز آپ کی دیکھتے ہوں گے اور میرے نظر میں آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہی وارٹر پارک آتے ہوں گے تو وہ ان کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں نہیں ڈسکاؤنٹ اس وقت نہیں تو نہیں ہے کہ ہم ڈسکاؤنٹ دیں نہیں تھے ہر فیملی کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں جس کے اگر تینتی سفرات ہیں تو ان کے تین چھوڑ کے تیس کی ٹکٹ کرتے ہیں تینتی سفرات بھی آتے ہیں کوسٹریں بھر بھر کے آتے ہیں بڑی بڑی حل اللہ اچھا مجھے یہ بتائیں فیورٹ جو آپ کی پرسنالٹی ہے آپ اس کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے اب بھی تو مائنڈ میں کوئی نہیں آ رہے پر فیورٹ پرسنالٹی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اچھا دوست ہیں اچھے اچھے کیا ہم ایسیج دیں گے بس ان کو یہی میسیج دوں گا کہ بھائی خوش رہو اللہ آپ کو خوش رکھے دوستی برقرار رہے بس میں نے تھوڑا بھی انسٹا بھی دیکھا ہے تو لڑکیوں کی وجہ سے تھوڑا دوستی میں درار پڑھ رہے ہیں تو ہم کو یہ چاہوں گا بھائی دوستی برقرار رکھو اپنی پرسنل لائف جو سائیڑ بھی رکھیں ہر بات شیئر کر دیتے ہیں آگے یار میں نے انسٹا چلانا اس لیے بہت کم کر دیا کہ میں نے بھی یہ دیکھا کہ بس اب میں کچھ کہہ نہیں سکتی مجبور ہوں تو یہ بات آپ کی میں اگری کرتی ہوں کیوں آپ سے کسی نے لڑائی کیا نہیں لڑائی نہیں مگر دیکھتے رہتے ہیں لائیو چلے ہوتی ہے کمنٹ سے کرتے ہیں یہ وہ اڈے 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 آپ کی کوئی آپ کا کوئی crush favorite crush girls میں نو نکول نو نو attitude نو آپ کسی کے یہ پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے خود پہ نو کا یہ بھی صحیح تھا کیا message دوگے کن کو لوگوں کو جو ہمارا شو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں بس ان کو یہی کہنا چاہیں گے کہ بھائی جو مطلب آپ کو کسی ٹک ٹو کر کے اچھا کونٹر لگتا ہے جہاں کوئی چھوٹا یوزر آ جاتا ہے ان کی سپورٹ کیا کریں ہمارے ہیں باکہ جو بھی یہ بس یہی دہا ہے اچھا کوئی ایسا فین ملا آپ کو لائف میں کبھی آپ کو کوئی ایسی سٹوری یاد ہو کہ جو ڈائ ہارڈ پین ہو آپ کو ملا ہو بڑا خوش ہوا مل کر جیاں کون میں وارٹ او پارہ کی ٹکیٹ کے انٹری کروا رہا تھا تو جو فیملی کی ایک بچی تھی تقریباً ساتھ سے آٹھ سال عمر تھی تو وہی بولی انکل انکل آپ ٹک ٹوک بناتے ہیں میں نے کہا جی بیٹا بناتا ہوں بردی ہم آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو میں نے اس بچی کو جو ہے کہ چیپس بھی اس لے کے دی کھولڈرنگ بغیرہ مطلب اس سے مل کے بہت ہی اچھا لگا تھا بہت اچھا لگا تھا اور میں اگر پرسنل میرا دل چاہ رہا ہے میں بھی ایک سٹوری شیئر کروں بس آج میرا دل چاہ رہا ہے میں کیوں کر رہا ہوں میں اس کیلئے کر رہی ہوں پرسوں کی باتیں میں نام حرم کا دن تھا اللہ ابھی بتا رہی ہوں تو میں امام بارگاہ پر گئی بھی تھی وہاں امام بارگاہ پر ہم نے حاضری وغیرہ زیارت وغیرہ کی وہاں سے میں نکلی ہوں تو میں اپنے گھر کا رستہ بھول چکی تھی ٹرافک کتنا تھا تو میں جب رستہ بھول چکی تو میں نے کسی ٹرافک والے سے پوچھا کہ بھائی مجھے آپ تھوڑا گائیڈ کر دو ڈیفینس کا روڈ کہاں نکلے گا وہاں پہ پانچے لڑکے تھے انہوں نے بلا ادھی تارا ادھی تارا ادھی تارا میں نے کہا اچھا بھائی اب یہ تو سین خراب ہو گیا پہچان لیا اب نکلنا بہتر ہے اب میں وہاں سے نکلی ہوں میں صدر والے روڈ پہ چڑھیوں آپ بلیف کرو وہ بائکوں پہ پیچھے تھے میں نے میں نے اپنا شیشہ نیچے کیا میں نے کہا جی بھائی کیا مسئل ہے بھلا ہم آپ کے فین ہیں ایک تصویر پھر میں نے گاڑی سائی پہ لگائی انہوں نے وہاں پکٹر بھی لیں انہوں نے مجھے وہاں پانی کی بوتلیں کولڈ رنگز فارن شاپ پہ ان کا ایک کوئی بندہ گیا وہ لے کر آیا نم کو جب میں نے اپنی ٹیم کو بڑا میس کیا کہ ابھی ہوتی تو لڑکے ایک دوسرے مجھے بڑا مجھے بڑا پرسوں اچھا لگا دیکھ کر کتنا لوگوں کا پیار ہے جانا آپ کو پتہ نہیں کہاں تھا وہ کہاں میرے پیچھے پیچھے بچارے تو آپ کو بچی سے ملکے بڑا اچھا لگا بڑا اچھا لگا فاملی کو کیا میسید دوگے امی ابو کون سپورٹ کرتا ہے زیادہ مجھے امی بہت دید آدھا سپورٹ کرتے ہیں اچھا ابو غصہ کرتے ہیں نہیں ابو اس دنیا میں نہیں ساری امی جو ہے سمجھو کہ سب بہت زیادہ وہ پیار کرتے خوش ہوتے ہوں گی بالکل آپ ان کو شیئر کرتے ہوں گے مطلب کوئی بھی ان کو بات بولتے ہیں موبائل چاہیے ہوتا ہے تو مطلب بڑے ان سے پوچھنا پڑتا ہے تو مطلب وہ ہو جاتا ہے کام کام ہو جاتا ہے یہ تو اچھی بات ہے بیسے اللہ سب کی مدرز کو سلامت رکھے اور لمبی زندگی دے پیرنٹس کا ہونا لائف میں بچوں کے سارے پہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایک دعا ہوتی ہے بڑوں کا ہونا گھر پر تو یہ ہے آپ اللہ آپ کی مدر کو سلامت رکھے لمبی زندگی دے اور کتنے سبلنگز ہیں باقی بہن بھائی بھی ٹک ٹاک چھوٹا بھائی ہوئے مطلب ٹک 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 مطلب اتنا سیریس لی نہیں لیتے اس چیز کو آپ نے بہت سیریس لیا ہے نہیں اتنا نہیں لیا ہوئے پر مطلب میں جتنا دیان دیتا ہوں اتنا وہ نہیں دیتے اچھا بھائی آج ہمارے ساتھ گل محمد موجود تھے ان کی ٹک ٹک آئی ڈی بھی آپ جائیں ویزٹ کریں دیکھیں اور کون کیا آئی ڈی ہے آپ کو بتائیں جی ام سولنگی کے نام سے آئی ڈی ہے تو آپ جائیں میرے شو پہ آئے تو میرے مو سے نکل گیا تھا کامران چرنگی تو وہ میں نے اس کے بات جائیں سولنگی کوئی بھی بولتا ہے مجھے وہ یاد آجاتا ہے تو بھائی جی ام سولنگی کو جائیں آپ لائک کریں فالو کریں شیئر کریں تینکیو سو مچ آپ نے ٹائم نکالا شو پر آئے کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں کسی کو لائیو ہے اس ٹائم آپ دے سکتے ہیں نہیں بس ابھی کسی کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ اور بھی بہت سارے ہمارا نام ابھی اس کو سب یاد آئے گا جب کیمرے آف ہوں گے سب کے گارے یہ بھی بولنا تا رہے ابھی چپ چپ ہے خیر ایسے ہوتا ہے اس کنڈیشن میں اس کنڈیشن میں مطلب ایسے فیل کرو ڈرینک روم میں بیٹھے ہو اصل میں ایک کسی کا نام لیں گے تو پھر دوسرا بولے گیا تو نے اس کا نام لے لیا ہمارا نہیں لیا تو اس سے اچھا ہے تو مطلب آپ لینا ہی نہیں چاہ رہے آپ کہنے میں کسی کا نام نہیں لی تو بھئی آج میرے ساتھ گل محمد موجود تھے دنبا گھوٹ سے تشریف لے کر آئے تھے بارش کے موسم میں اور بہت بہت شکریہ آپ کا آپ آئے اتنی دور سے آرین این نیوز کی ٹیم آپ کو شکریہ ادا کرتی آپ کا تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے مہمان کے ساتھ نئے ٹک ٹاکر کے ساتھ نئے آرٹس کے ساتھ آپ کی اپنی فیورٹ پرسنیلٹی کے ساتھ بارش کو خوب انجوائے کریں بس اپنی اور اپنے بچوں کو گھروں میں رکھیں یہ والدین کو گزارش ہے کیونکہ میری اممہ مجھے کہی گاڑی نہیں نکالنا اندر گھر میں رہو بابا تو میں باقی پیرنٹ سے یہ جو ہے نا میسیج کنوے کر رہی ہوں اپنا رکھیں بہت سارا خیال انشاءاللہ پھر اکھٹے ہیں مارننگ شو بتارا رارا اللہ حافظ موسیقی